سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں کوہرام مچا رکھا ہے اور اس کا اثر ہر جگہ محسوس کیا جا رہا ہے اور اس قدر محسوس کیا جا رہا ہے کہ بعض مقامات پہ مسجدوں میں پابندی لگ گئی ہے تو اس سلسلے میں شرعی نکتے نگاہ سے اگر دیکھیں تو کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے دیکھیں یہ اس طرح کی جو رائے ہوتی ہے وہ جگرافی اعتبار سے بدل سکتی ہے الگ الگ ہو سکتی ہے پوری دنیا میں الگ الگ حالت ہے سمجھے کہ ایک حالت نہیں ہے تو جو مقامی لوگ ہیں وہ اصل میں یہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے بارے میں کوئی رائے دیں کہ ہمیں نماز وغیرہ کے اس سلسلے میں کیا بندوبست کرنا چاہیے تو اگر کہیں کہ علماء نے یہ فتوہ دیا ہے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مسجدیں وقتی طور پر بند کی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے بلکہ اس کی گنجائش نکلتی ہے دیکھیں یعنی جہاں جس قدر اس کی تاثیر ہوگی اس کا کہر ہوگا اسی حساب سے وہاں کے لئے فتوہ ہوگا تو اگر کہیں کہ علماء نے اس کو محسوس کیا کہ اس کو بند کرنا چاہیے کچھ دن کے لئے ایک دن کے لئے دو دن کے لئے یا کسی طرح سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلط چیز ہے بلکہ بعض حدیث سے تو اس کی طرح اشارہ ملتا ہے آپ صرف وہ حدیث دیکھ لیجئے جس میں آپ نے بارش کے ویسے گھروں میں نماز پڑھنے کے لئے کہا تو بارش میں کیا نقصان ہو جاتا اگر بارش میں کوئی مسجد آتا تو کیا ہوتا بھیگ جاتا جسمانی جاتا یہی تھوڑا بہت مقصان ہوتا تو یہ نقصان بڑا ہے یا یہ نقصان بڑا ہے کہ ایک آدمی جو اس وبا کا شکار ہے وہ مسجد میں آ جائے تو سب بیمار ہو جائے اور ایک کہہ رہے ٹوٹ پڑے یہ تو اس سے خطرناک چیز ہے جی تو اگر بارش کے ویسے اگر ایک وقت کی نماز بھی بند کی گئی جماعت بند کی گئی ظاہر ہے کہ جس دن یہ اعلان ہوا اس دن جماعت مقصود نہیں تھی جماعت ماف کر دی گئی گھروں میں نماز پڑھ لوں تو اگر کسی وجہ سے ایک دن یعنی وہ بارش اسی دن کے لیے تھی اس دن کے لیے یہ کہا گیا کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی آفت کئی دینوں کے لیے آ جائے ایک دن دن کے لیے آ جائے تین دین کے لیے آ جائے دس دن کے لیے آ جائے یا دس دن کا خطرہ ہو تو یہ کیوں نہیں کہا سکتا کہ دس دنوں تک آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوں یہ آنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ یہ اور خطرناک چیز ہے بارش سے بڑی خطرناک چیز ہے تو اگر ایک وقت بھی ہم کا یہ گنجائش مل گئی آپ سے سن نے کہا ایک نماز کیلئے بھی یہ گنجائش مل گئی کہ اس نماز میں جماعت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو تو وہ چیز اس جیسی کوئی دشواری کئی نمازوں کے ساتھ ہو رہی ہے یا کئی دنوں تک ہو رہی ہے تو ہم اس سے استلال کرتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی گھر بیٹھ کے نماز پڑھ لو یہاں ماتا ہو اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بارش کا مسئلہ نہیں بہت خطرناک مسئلہ ہے یہاں ایک شخص اگر اس وبا کا شکار ہے بیماری کا شکار ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو متصر کرتے ہو اور آپ بیماری تو جانے دیجئے صحیح بخاری وغیرے کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اکلا من حدہ شجراتی کہ جو اس درخ سے کچھ کھا ہے یعنی پیاز دیسل وغیرہ کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ چیز کھا لے تو فلا یا قرب بننا وہ ہماری مسجد کے قریم ہتا ہے کیوں کیونکہ اس سے لوگوں کو تک نہیں کھتا ہے تو انفرادی طور پر ہونا میں یہاں مسجد بند کرنے کی بات ہو رہی ہے مسجد بند کرنے کے تعلق سے میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے جو بارش کے موقع پر کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ گی تو اس میں ابھی تو ہو سکتا کہ مسجد بند نہ کی گئی ہو اور امکان تو یہی ہے نا کہ آپ نے ٹھیک کہ یہ کہا کہ اگر دکت ہے پریشانی ہے تو نہ آئیں لیکن مسجد اس میں میں تو وہ کیا کیا گیا الگ چیز ہے لیکن اعلان کیا ہوا اعلان ہوا سلو کی رہا ہے اعلان یہ ہو نا اعزان ہوئی اعلان یہ ہوا کہ وہیں نماز پڑھ لو تو جو اصل اوفیشیل جو آرڈر ہے حکوم ہے وہ کیا ہے یعنی اس اس نیدہ کو سن کر اگر کوئی بھی گھر سے نہ نکلتا تو کوئی گناہ ہوتا یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہو جماعت پڑھ لیا انکار نہیں ہے ہو سکتا پڑھ لیا لیکن وہ ضروری نہیں تھا ان کے لئے اجازت کیا دی گئی کہ اپنے گھروں میں نہ آ پڑھ لو تو اس پر عمل کرتی ہوئے اگر کوئی بھی نہ نکلے اور پتہ نہیں کون نکلا کون ہے ہم معلوم نہیں ہے لیکن چلا ہم سب ہوں فرض کر لیں کہ کچھ لوگ آئے تھے جماعت ہو گئی تھی لیکن حکم کیا تھا یعنی رخصت کیا دی گئی تھی رخصت یہ دی گئی تھی کہ کوئی بھی نہ آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر ایک وقت میں کسی ایک وجہ سے یہ چیز کہ دی گئی تو اگر اُس جیسی مسئبت بار بار آ رہے ہیں کئی دنوں کیلئے آ رہے تو کئی دنوں کیلئے یہ بات کہ ہی آ سکتی ہے کہ میں اتنی دن تک مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خاص اس میں یہ تو اگر وہ حدیث نابی ہوتی تو کیا ایسی تعلیم ملتے ہی کہ آدم اپنے آپ کو ہلاک کر دے یا وہ دوسروں کی موت کا سبب بنے بالکل نہیں وہی میں کہہ رہا تھا جو پیاز والی الہسر والی بات تھی وہی میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص پیاز کھاتا ہے صرف اس کی بو والی تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ وہ مسجد میں نہ آئے اچھا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو تو اگر اس طرح کی بیماری میں کوئی مطلع ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے بیمار ہے کی نہیں ہے تو وہ اگر آئے گا تو کتنے لوگوں کو تباہ کرے گا کتنے لوگ اس کو ایسے مسئبت میں آئیں گے اچھا اس میں لہسن مغرآ میں تو کنفرم ہے کہ اس نے کھایا ہے اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون اس میں اولویس ہے تو کیا اس بنیاد میں نہیں کہا سکتا کہ کچھ دنوں کیلئے کوئی نہیں آئے اس میں چودہ دن تک کہا جاتا کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون اس کا شکار ہے اسی لئے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روایت ہے جس نے پیاز لیسم جس نے کھا لیا اس کو آنے سے رکا گیا تاکہ یہاں پہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے اچھا شک وہ حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ جنگ کے موقع سے جو ہے وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے ان دشمن سامنے ہیں تو یہاں پہ کیسے جو ہے نماز وہاں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ ان کے پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے جی دوسری جماعت کھڑی ہوتے ہیں وہ ایک الگی چیز ہے نا ٹھیک ہے نماز معاف نہیں ہے لیکن وہ نماز جو لوگ پڑھ رہے تھے ان کے پڑھنے سے کوئی خطرہ ہو سکتا کوئی نقصان ہو سکتا ہے باقتہ تعلیم دی گئے کہ ایک جماعت لڑے تو دوسری جماعت نماز پڑھے ہاں تو ہم بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بیماری ایسی ہو جو پھیلنے والی نہ ہو یعنی پچاس لوگ بیمار ہوں تو ٹھیک ہے وہ بیمار ہوں نہ آئے لیکن جماعت لو ہی روکیں گے ان کی ویسے جی جی وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی بیماریوں میں کچھ لوگ مفتلا ہوں دس بیس ہزار لوگ مفتلا ہوں جی لیکن ہم بیماریوں سے کوئی فرق پڑھنے نہ ہو تو ان کی ویسے ہم سب کے لیے مزیدن ہی بند کر دیں گے جی جی وہ بیمار ہے ٹھیک ہے باقی لوگ آکے پڑھیں یہ جنگ کا جو مسئلہ ہے اس میں جو لوگ پڑھ سکتے ہیں آکے نمار پڑھیں گے ان کے لیے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ وہ نمار پڑھیں گے تو اس کی ویسے کوئی آفت آ جائے گی کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور چھا اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں جو جنگ والی اپنے بات کی اس میں اصل نکتا ہے کہ یہ بیماری فیلنی کی وجہ بتا جاتی ہے جو چیز بتا جاتی ہے وہ یہ کہ ایک ساتھ اکٹھا ہونا اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایک ساتھ اکٹھا ہونا ایک ساتھ اکٹھا ہونے سے یہ مسئلہ پیدا ہوگا جنگ کی صورت میں وہ کئی مسئلہ ہی نہیں کہ ایک ساتھ اگر دس لوگ کھڑے گا تو کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ الگ ہی صورت ہے بلکل الگ شکل ہو شیخ یہ جو وائرس جو ہے اگر حقیقت میں اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے یا خطرناک ہے شکار ہو سکتے ہیں تو ہی اس طرح کی بات ابھی دیکھیں مارکیٹ میں ہر طرح لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یوں ہی اگر بند کر دی جائے تو یہ بھی تو خطرناک ہے ایسا نہیں کہ کوئی سردی زخام ہو گیا چھوٹی موٹی بیماری ہوگی تو آپ مسئلہ بند کر دیں ایسا نہیں کوئی جان لیوہ ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بہت یعنی واقعی جس علاقے میں یہ کہر نازل ہوا ہے لوگوں نے محسوس کیا ہے واقعی یہ غبہ ہے اور خطرناک ہے تو وہاں پہ مطلب ہوت سکتے ہیں ہر جگہ نہیں اب کوئی علاقہ سیو ہے کوئی ایسا علاقہ ہے جیسے بہت سارے گاؤں ہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے دور دور تک ایک بھی مریض نہیں دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ جماعت ہونی چاہیے نواز بڑی ہے لیکن جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس علاقے میں وارس کی انٹری ہو گئی ہے ہمارے پڑوس میں متاثر ہے یہاں ہے یہاں ہے ایسے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں تو ایسے علاقے میں اگر مسجد بند کی آ رہی ہے آرزی طور پر تو مجھے نہیں رکھتا کہ یہ غلط ہے شیخ اس میں اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسجد میں پابندی ہے دوسری میں نہ ہے تو لوگ فتوے بازی کریں تو اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا بھی ہے تو بڑے جو علماء ہیں جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا دیکھیں یہ مسئلہ انفرادی نہیں اجتماعی مسئلہ ہے اور اجتماعی معاملات میں انفرادی طور پر کوئی فتوہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے ایک راہ دے سکتا ادمی صاحب نے سوال کیا ہم نے ایک راہ دے دیا لیکن ایک ہوتا ہے راہ دینا اور ایک ہوتا ہے اس راہ کو مسلط کرنا اس کو نافذ کرنا تو اجتماعی معاملات میں ہر آدمی اپنی راہ کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرے اس کی راہ اچھی بات ہے اب اس کا اظہار کریں لیکن اس راہ کو نافذ کرنے لگ جائے کسی مسجد میں جا کے کہے تم لوگ ایسا کرو یہ میری راہ ہے یہ غلط ہے کہ استعمائی معاملات ہیں تو استعمائی معاملات میں استعمائی سطح پر اور استعمائی اسٹیج ہی سے یہ بات آنی چاہیے کہ مزیدوں کو بند کیا جائے گا نہیں بند کیا جائے گا خاص سے جو جمعیتیں ہیں یا جو بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے مداریس ہیں ان لوگ کو کوئی راہ دینی چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ان کو فالو کرنا چاہیے جو دوسری مساجد والے ہیں یہ نہیں کہ کسی بھی محلے میں کوئی علم کھڑا ہو یہ مزید بند کی جائے تو ایسا نہیں کہ اس کو کرنا چاہیے بلکہ استعمائی معاملہ ہے تو اس میں سب کی رائے لی جائے اور سب کی سنی جائے اور جو بڑے کبار علماء ہیں یا جو بڑا اسٹیج ہے عفتہ کا وہاں سے کوئی بات نشر کی جائے اور پھر اس پہ جو ہے عمل کیا جائے جی جزاک اللہ خیر شکل